بولی وڈ جغت سے سال دوہزار ویس میں کئی دوخت خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہیں سال دوہزار ویس میں کئی دگز عوینتہ اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے اور کئی عوینتہوں کو بولی وڈ جغت نے خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا چودہ جون کو دیبنگت عوینتہ سوشان سنگھ رازپوت کے نظرن کی خبر سے پورا دیش گمگین ماحول میں ڈوب چکا تھا سوشان سنگھ رازپوت کے بعد بھی کئی عوینتہوں نے خود کو فانسی کے فندے پر لٹکا کر جان دے دی اور کئی عوینتہوں نے بیماری کے چلتے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا کچھ ایسی ہی دوخت خبر بینگلولو میں رہنے والی مشہور ایکٹریس مشٹی مکھرزی سے جڑی سامنے نکل کر آئی ہے دراصل بنگالی بھاشا کے علاوہ کئی بھاشاؤں میں فلمیں کر چکی ایکٹریس مشٹی مکھرزی نے شکروار کو بینگلولو کے ایک نرسنگ ہوم میں انتیم سانس لی ہے مشٹی مکھرزی کا ندھن کڈنی فیل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے مہر ستائیس سال کی مشٹی مکھرزی کے کونٹیکٹ کئی بڑے عوینتہوں کے ساتھ تھے مشٹی مکھرزی کافی لمبے سمیے سے کڈنی کی سمسیاں سے جوز رہی تھیں شروعاتی دنوں سے ہی ان کا علاج بھی چلا آ رہا تھا حالانکہ سبھی پریاز ویفل رہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایکٹریس مشٹی مکھرزی کیٹو ڈائیٹ لیتی تھی اس سے لیور اور ان کی کڈنی پر اثر پڑا ان کی پہلے سے ہی طبیعت خراب رہتی تھی جب سے انہوں نے کیٹو ڈائیٹ لینا شروع کیا تھا ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی تھی بہرحال فینس لگاتا ہے سوشل میڈیا پر ایکٹریس کو شدھانجلی اور پت کر رہی ہیں اور سال دوہزار بیس کے جلد سے جلد بیٹ جانے کا انتظار بھی